ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو اونلی ایٹ ٹاک ٹی وی کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹرودو کا محلق کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے ایک بلین ڈالر کی مالی مدد کا اعلان کینیڈا میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد ایک سو اٹھارہ ہو گئی کینیڈا کا وفاقی بجھٹ تیس مارچ کو پیش کیا جائے گا وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ بجھٹ میں کرونا وائرس سے نمٹنے کے ساتھ ساتھ پوسل فیول سے نجات پانے کے لیے اقدامات شامل ہیں کرونا وائرس روکنے کے لیے اقدامات نہ کرنے پر کوئبیک حکومت کا بجھٹ تنقید کا شکار پریمیئر فرانسیفل لگو بجھٹ کا دفاع کرنے کے لیے میدان میں آگئے مانٹریال میں کرونا وائرس بے گھر افراد میں تیزی سے پھیلنے کا خدشہ شلٹرز میں صفائی سترائی کے کام تیز کر دیے گئے کرونا وائرس امریکی صدر ڈاللڈ ٹرمپ نے برطانیہ کے سوا تمام یورپی ممالک سے امریکہ داخل پر پابندی لگا دی ٹرمپ کہتے ہیں امریکی عوام کی حفاظت کی بھی پورا زور لگا دیں گے طالبان نے اخوان صدر اشفغانی کی پندرہ سو قیدیوں کو رہا کرنے کی تجویز مسترد کر دی عالمی دارہ صحت نے کرونا وائرس کو وبا قرار دے دیا و اے چو کے سرورہ کا کہنا تھا کہ دو ہفتوں میں کرونا وائرس چین سے نکل کر دیگر ممالک تک پھیل گیا دنیا بھر میں وائرس کے پھیلاؤں پر تشویش ہے ہیڈ نائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کرتے ہیں اس پریک کے بعد موسیقی اوٹوبا میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ٹروڈو کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت کینیڈین شہریوں کو اس وبا سے دور رکھنے کی کوشش کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ صوبوں کو وہ سب کچھ فراہم کیا جائے گا جس کی انہیں ضرورت ہے مزید احوال اس رپورٹ میں کینیڈین وزیراعظم جسٹین ٹروڈو کی جانب سے محلک کرونا وائرس نے مٹنے کے لیے ایک بلین ڈالر کی مالی امداد کا اعلان کیا گیا ہے جس میں سے آدھی رقم صوبوں کو جائے گی یہ اعلان عالمی دارہ صحت کی جانب سے وائرس کو عالمی وبا قرار دیے جانے کے بعد سامنے آیا ہے اوٹوبا میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ٹروڈو کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت کینیڈین شہریوں کو اس وبا سے دور رکھنے کی کوشش کر رہی ہے وفاقی حکومت کے پیکج میں اضافی تحقیق کے لیے جس میں ویکسین بنانے جیسے اقدامات شامل ہیں اس کے لیے 275 ملین ڈالر رکھے گی جبکہ 200 ملین ڈالر وفاقی میڈیکل سپلائی مقامی افراد اور تعلیمی معاملات کے لیے رکھے گئے ہیں وفاقی حکومت کے جانب سے مزدوروں اور وائرس سے متاثرہ کاروبار کے لیے بھی انشورنس کے لیے ایک ہفتے تک انتظار کے مرحلے کی بھی چھوٹ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے ٹرودو کا کہنا تھا کہ کینیڈا کے تمام پریمیرز کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی حکومت یہاں موجود ہے آپ کو وہ سب چیزیں فرہم کی جائیں گی جن کی آپ کو ضرورت ہے دوسری جانب کینیڈا میں کرونا وائرس کے آنٹ مزید کیسز سامنے آنے کے بعد متاثرہ افراد کی تعداد 118 ہو گئی ہے آنٹیریو میں وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 42 تک پہنچ گئی ہے کوئی بیک میں 9 افراد وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ بریٹش کولمبیا میں 46 افراد میں وائرس کی تزدیق ہو گئی ہے کچھ بات کریں گے وزیر خزانہ بل مورنیو کا ایوان میں خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہم نے گزشتہ چار سالوں میں لوگوں کا میار زندگی بہتر بنانے کے لیے نمائے سرمایہ کاری کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی مالی حالت کو بھی بہتر کیا ہے مزید جانتے ہیں سپورٹ میں کینیڈا کا وفاقی بجھر 30 مارچ کو پیش کیا جائے گا وزیر خزانہ بل مورنیو کا ایوان میں خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہم نے گزشتہ چار سالوں میں لوگوں کا میار زندگی بہتر بنانے کے لیے نمائے سرمایہ کاری کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی مالی حالت کو بھی بہتر کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ ہماری مالی حیثیت درپیش چیلنجز سنی مٹنے کے لیے نہایت اہمیت رکھتی ہے مورنیو نے یہ اعلان ہاؤس آف کومنز میں وقفہ سوالات کے دوران کیا اس سے قبل کینیڈین وزیر آزم جوستن ٹروڈو نے کرونا وائرس سنی مٹنے کے لیے ایک بلین ڈالر کی مالی انداد کا اعلان کیا وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ بجھٹ میں کرونا وائرس سنی مٹنے کے ساتھ ساتھ فوسل فیول سے نزاد پانے کے لیے اقدامات شامل ہیں خبر شامل کریں گے کوئی بیک کے پریمیر فرانس سفا لگو اپنی حکومت کے بجھٹ کا دفاع کر رہے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں میڈیا رپورٹس کے مطابق مہرین کی جانب سے نئے بجھٹ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کوئی بیک حکومت کے بجھٹ میں کرونا وائرس کو روکنے یا اس سے نمٹنے اور اس کے معیشت پر منفی اثرات سے مطالق کوئی اقدامات شامل نہیں کیے گئے ہیں پیش کیے جانے والے بجھٹ میں اخراجات میں پانچ اشاریہ ایک فیصد اضافہ کیا گیا ہے جبکہ کئی بلین ڈالر طویل المدتی منصوبوں پر خرچ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کوئی بیک کے پریمیر فرانس سفا لگو کا کہنا ہے کہ موشی اس تو سروی کو دور کرنے کے لیے یہ کافی ہونا چاہیے موشی ماہرین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وائرس کے سبب ایشیا اور یورپ کی مارکیٹس بری طرح متاثر ہوئی ہیں لگو کا کہنا تھا کہ ہم نے ایک کمیٹی پہلے ہی تشکیل دی ہوئی ہے تاکہ وائرس کے سبب ہونے والے نقصانات سے بچا جا سکے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق بے گھر افراد کے شلٹر بھرے ہوئے ہیں ویلکم ہال مشن کی تسامیہ کا کہنا ہے کہ انسان کے ذریعے منتقل ہونے والے وائرس کا بے گھر افراد میں تیزی سے پھیلاؤ ہو سکتا ہے جسے روکنا بہت مشکل ہو سکتا ہے مسیح چانتے ہیں اس ریپورٹ میں دنیا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلنے کے سبب مونٹریال کے کمزور اور بے گھر افراد کے لیے کام کرنے والے افراد کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق بے گھر افراد کے شلٹر بھرے ہوئے ہیں آل بیوری مشن کی تسامیہ کا کہنا ہے کہ انسان کے ذریعے منتقل ہونے والے وائرس کا بے گھر افراد میں تیزی سے پھیلاؤ ہو سکتا ہے جسے روکنا بہت مشکل ہو سکتا ہے ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان کے دونوں ہالز میں سفائی کے کام کو مزید تیز کر دیا گیا ہے تاکہ وائرس کے ممکنہ پھیلاؤ کو روکا جا سکے دونوں شلٹرز مونٹریال پبلک ہیلتھ کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں پبلک ہیلتھ کی جانب سے ہدایات دی گئی ہیں کہ بار بار ہاتھ دھوئے جائیں اور جسمانی رابطوں سے گریس کیا جائے اول بیوری مشن کی جانب سے وائرس کو روکنے کے لیے مزید اقدامات کیے جا رہے ہیں کچھ بات کریں گے امریکی صدر نے کہا ہے کہ یورپی یونین نے انصداد کرونا کے لیے فوری اقدامات نہیں اٹھائے امریکہ آنے والے افراد کرونا پھیلانے کا سبب ہیں سفری پابندیاں قبل اس وقت ختم کرنے کے لیے صورتحال کا جائزہ لیتے رہیں گے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کرونا وائرس کے پیش نظر امریکی صدر ڈالر ٹرمپ نے برطانیہ کے سبب تمام یورپی ممالک سے امریکہ داخلے پر پابندی لگا دی ہے غیر ملکی خبر اصلاح ایجنسی کے مطابق امریکی صدر ڈالر ٹرمپ نے کرونا وائرس سے مطالق قوم سے خطاب کرتے ہوئے برطانیہ کے سبب تمام یورپی ممالک سے امریکہ داخلے پر تیس روز کے لیے پابندی آئیت کر دی ہے صدر ٹرمپ نے کہا کہ یورپ سے امریکہ کے لیے سفری پابندیوں کا اطلاق جمعہ کی شب سے ہوگا امریکی صدر نے کہا کہ یورپی یونین نے انصداد کرونا کے لیے فوری اقدامات نہیں اٹھائے امریکہ آنے والے افراد کرونا پھلانے کا سبب ہیں سفری پابندیاں قبل اس وقت ختم کرنے کے لیے صورتحال کا جائزہ لیتے رہیں گے بزرگ امریکی غیر ضروری سفر کریں نہ اجتماعات میں جائیں امریکی عوام کی حفاظت کے لیے پورا زور لگائیں گے صدر ٹرمپ نے بعض اداروں کے لیے ٹیکس ادائیگی تین ماہ موخر کرنے کا بھی اعلان کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس کے متاثرہ افراد اور ملازمین کے لیے جلد ریلیف کا اعلان کروں گا امریکی صدر ٹرمپ نے کرونا وائرس کو چیلنج قرار دیتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ وہ اس وائرس سے نمٹنے کے لیے پوری طرح سے وفاقی حکومت کے تمام اختیارات استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں انہوں نے سوشل میڈیا ایکاؤنٹ پر لکھا کہ کوئی ڈیموکریٹس کو بتائے کہ کرونا وائرس کو یہ پرواہ نہیں کہ اب کون سی سیاسی جماعت سے ہیں ہمیں تمام امریکیوں کو بچانا ہے ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ کے پاس بہترین سائنس دان ڈاکٹرز نرسز اور دیگر ماہرین صحت موجود ہیں ہم ضرور بیماری پر قابو پا لیں گے اغوان طالبان نے اغوان صدر کی پندرہ سو قیدیوں کی رہائی کی تجویز مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ امن مذاکرات سے پہلے پانچ ہزار اسیروں کی رہائی چاہتے ہیں جس کے بعد ہی باتشیت کا آقاس ہوگا مزید احوال اس رپورٹ میں طالبان نے اغوان صدر شبغانی کی پندرہ سو قیدیوں کو رہا کرنے کی تجویز مسترد کر دی غیر ملکی خبر ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اغوان حکومت طالبان سے مذاکرات چاہتی ہے جس کے لئے اغوان صدر طالبان کے پندرہ سو جنجووں کو رہا کرنے کے لئے تیار ہے اغوان طالبان نے اغوان صدر کی پندرہ سو قیدیوں کی رہائی کی تجویز مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ امن مذاکرات سے پہلے پانچ ہزار اسیروں کی رہائی چاہتے ہیں جس کے بعد ہی باتشیت کا آخاز ہوگا طالبان ترجمان سحیل شاہین کا کہنا ہے کہ حقیقی بنیاد پر مضبوط مذاکرات کے لئے اغوان حکومت تو ہمارے پانچ ہزار قیدیوں کو رہا کرنا ہوگا انہوں نے خبردار بھی کیا کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والی باتشیت میں جن امور پر اتفاق ہوا اگر ان کے خلاف پر جی ہوئی تو ڈیل ختم ہو سکتی ہے اغوان صدر نے طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لئے آفر کی تھی کہ وہ پندرہ سو جنجووں کو رہا کریں جبکہ دیگر پینتیس سو شدت پسندوں کو باتچیت شروع کرنے کے بعد چھوڑ دیا جائے گا خیال رہے کہ اغوان صدر اشفغانی نے طالبان قیدیوں کی رہائی کے حکم نام پر دستخد بھی کر دیا ہیں عالمی ادارہ صحت کے سربراہ کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے کرونا کی وجہ سے اتنے بڑے پیمانے پر وبا نہیں دیکھی ڈیولی ایچو کے سربراہ کا کہنا تھا کہ ایران آلات کی کمی کے باوجود کرونا پر قابو پانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے مزید چانتے ہیں اس رپورٹ میں عالمی ادارہ صحت نے کرونا وائرس کو وبا قرار دے دیا جنیوہ میں پریس کانفرنس کرتے ہو ڈیولی ایچو کے سربراہ ٹیڈروس کا کہنا تھا کہ دو ہفتے میں کرونا وائرس چین سے نکل کر دیگر ممالک تک پھیل گیا دنیا بھر میں وائرس کے پھیلاؤ پر تشویش ہے ان کا کہنا تھا کہ چین سے باہر دو ہفتے کے دوران تیرہ گناہ زیادہ کرونا کی کیسز رپورٹ ہوئے اب تک یہ وائرس دنیا کے ایک سو پندرہ ممالک میں پھیل چکا ہے جہاں اب تک ایک لاکھ اٹھارہ ہزار کیسز رپورٹ ہوئے انہوں نے بتایا کہ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے اتنے بڑے پیمانے پر وبا نہیں دیکھی ڈیبلیو ایچو کے سربراہ کا کہنا تھا کہ ایران آلات کی کمی کے باوجود کرونا پر قابو پانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے کبل ازی آئی لینڈ اور بھارت میں کرونا وائرس سے پہلی دو اموات ہوئیں جبکہ قطر میں ایک ہی دن میں دو سو ارتیس لوگوں کے ٹیسٹ کی رپورٹ مصفت آئی جس کے بعد مریضوں کی تعداد دو سو بیاستٹ تک پہنچ گئی اسے کے ساتھ ہی ٹیٹیوی کے پاکستان سٹوڈیو سے ایفل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیٹیوی